لیبنین میں اسبولہ کے ٹھکانوں پر آئیڈی ایف کی بم برشہ ہوئی ہے لیبنین میں سولہ سو سے زیادہ ائر سٹرائک ہزبولہ کے چودہ سو سے زیادہ ٹھکانوں پر بمباری کی گئی لیبنین پر حملے کو لے کر آئیڈی ایف نے جاری کیا ہے بیان اور اسبولہ پر اسرائیل کی بھیشن بمباری اسرائیل حملے سے ہزبولہ کے ٹھکانوں میں تباہی تین سو سے زیادہ مسائل اٹیک اسرائیلی حملے میں چار سو بانوے سے زیادہ کی موت ہے تصویر آپ دیکھئے ایرس ٹوائک کی اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ اس حملے میں اب تک چار سو بانوے لوگوں کی موت ہو گئی اس سے زیادہ بھی موتے ہیں اور تین سو سے زیادہ مسائل اٹیک کیے گئے ہیں اور اسرائیل کا ہزبولہ کے ٹھکاروں پر اٹیک ہوا ہے ہزبولہ کے ہتھیار ڈپو پر حملہ کیا گیا حملے میں ہزبولہ کے ہتھیار بھی تباہ ہو چکے ہیں تو ہتھیار ڈپو پر یہ اٹیک تھا جس میں ہزبولہ کے ہتھیاروں کو نشت کرنے کی پوری تیاری تھی ہزبولہ کے ہتھیار ڈپو پر بڑا اٹیک ہوا ہے اور وہیں لیبنن میں حملے کی لائف تصویر سامنے آئی ہے لائف بولٹن کے دوران سٹوڈیو میں دھماکہ ہوا مارایا انٹرنیشنل نیٹورک ایڈیٹر ان چیف گھائل ہو گئے ہیں دیکھیں بڑا حملہ ہوا اور حملے اب ہزبولہ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ لیبنن میں حملے کی لائف تصویر آئی ہے سامنے یہ دیکھیں بے حد چوکانے والی حیران کرنے والا یہ پورا ویڈیو ہے دراصل دائی بولٹن چل رہا تھا اور اسی دوران سٹوڈیو میں بڑا بلاسٹ ہوا ہے مارایا انٹرنیشنل نیٹورک ایڈیٹر ان چیف گھائل ہو گئے ہیں اور لیبنان پر اسرائیل کا یہ اٹیک اچانک نہیں ہوا یہ تازہ حملہ اچانک نہیں ہوا بلکہ اس کی پٹکتہ ساتھ دنوں سے لکھی جاری تھی اور پھر کل جو کچھ ہوا اسے مہا ید کی آہت سنائی دینے لگی جی ہاں گرافکس کے ذریعے اسرائیل ید کی نئی پلاننگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا تھی یہ پلاننگ سات دن سے لیبنان پر بارودی بارش جی ہاں بی بی بلاسٹ سے شروعات ہوتی ہے اس کی اور پیجر ووکی ٹاکی میں پہلے ویسپورٹ ہوتا ہے جس کی تصویریں پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا تھا جن تصویروں نے اور کئی الیکٹرونک جوائس میں یہ دھماکے ہوئے دو دن کے حملوں میں چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہی مسائل راکٹ سے بیروت پر اٹیک جی ہاں محزباللہ کا کاؤنٹر اٹیک بھی اس پر ہوتا ہے اور اسرائیل کے تین شہروں پر حملہ کیا گیا پورٹ شہر پر راکٹ سے اٹیک کیا گیا کرائیوٹ پر سیکڑ راکٹ داگے گئے ہائفہ میں سو سے زیادہ حملے کیے گئے اور اسرائیل کا اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے دو گھنٹے بھی چودہ سو حملے کیے گئے تین سو سے زیادہ مسائلوں سے حملہ کیا گیا چار سو بانوی سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی سولہ سو پینتالی سے زیادہ لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیش اس وقت جڑا ہوئے ہیں سیدھے رکھ کریں گے ان کا منیش یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو ایک طریقے سے اب مان لیا جائے کہ اسرائیل نے تیر کر لیا ہے کہ جو حشر حماس کا ہوا وہی حشر ہزباللہ کا کرنا ہے دیکھیں تمام طرح کی جو تصویریں آ رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ گازہ پارٹ ٹو سابطور پر دکھائی دے رہا ہے ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کی طرف سے جو ایری شٹرائک ہوا ہے دیکھیں جب چودہ سو سے ادھک ایری شٹرائک ہے تو آپ سوچئے کہ اگر سو یا دو سو اگر فائٹر جیٹ کا بھی استعمال کیا جائے تو اسے کم سے کم سات آٹھ بارت سوٹی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جا کر وہ اٹیک کریں گے اور اس میسیو اسکیل کا جو شٹرائک ہے وہ ایک دب یا تو گازہ میں دکھائی دے رہا تھا یا پھر بہت بڑے بڑے وار میں ہی دکھائی دے رہا تھا تو نشت طور پر ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کی جو جنگ ہے اب وہ نورمن نہیں رہی ہے اب وہ پروپر یوت کا روپ لے چکی ہے اور اس کا اثر دکھنے لگا اور اب جو تصمیر آ رہی ہے ہزاروں لوگ اس وقت ساؤتھ لیبنان کو کھالی کر کے دوسرے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں خاص کر کے بیکہ علاقے سے بھی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دیر رات تک لیبنان کے ساؤتھ لیبنان سے آنے والی سر کو کھاری ٹرافک جام بھی دکھائی دیا ہے بلکل منیش آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھیں ایک اور جانکاری مل رہی ہے دراصل لیبنانی ناغریکوں کو آئی ڈی ایف نے سندیج دیا ہے لیبنان میں لوگوں کے فون پر میسیج آئے ہیں ناغریکوں کو علاقہ چھوڑ کر جانے کے نردیش مل رہے ہیں اور یعی وجہ ہے کہ بڑے سطر پر پلائن بھی ہو رہا ہے اور وہیں اسرائیلی حملے کے بعد لیبنان کے کئی شہروں میں ٹرافک جام ہے رات بھر سڑکوں پر گھنٹوں پھسی رہی سیکڑوں گاڑیاں بیرود کی اور پلائن کر رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں آپ کو رات کی تصویر دکھا رہے ہیں بھاری ٹرافک جام ہے وجہ یہ کہ لوگ پلائن کر رہے ہیں اب لیبنان چھوڑ کر کے بیرود کے طرف پلائن کرنے کو مجبور ہے لوگ گھنٹوں وہ اسی طریقے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی اور اسرائیلی حملے سے ڈرے لیبنان کے لوگ لیبنان کی رازدھانی بیرود میں مچی بھنگتر لوگ بیرود چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لیبنان کی سڑکوں پر لمبا جام ہے اور یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اسی جام کی کس طرح سے ایک پانک ہے بیچینی ہے لوگوں میں علاقہ چھوڑنے کی سرکشی جگہوں پر جا نہیں کیا اور اس وجہ سے آپ دیکھیں سڑکوں پر لمبا جام لگ گیا ہے تو دیکھیں حملے سے پہلے اسرائیل نے alert کیا تھا کیسے کیا alert یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں جس طریقے سے اسرائیل نے حملے کیا اس کے پہلے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی authority نے alert کیا تھا لوگوں کو ریڈیو فون لیٹر کے مادیم سے لوگوں کو یہ alert دیا گیا تھا اور ریڈیو اسٹیشن hack کیا گیا اور اس کے ذریعے یہ سوچنا دی گئی کہ ایک بڑے لیول پر attack ہونے جارہا حملہ ہونے جارہا سب ہی نیٹورک پر ویڈیو سندیش بھیجے گئے لوگوں کو یہ messages convey کیا گیا اپنے گھروں کو جلد چھوڑ دے یہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ علاقہ چھوڑ دے گھروں کو کہا گیا ہے کتنے لوگوں کو alert کیا گیا دیکھئے اسی ہزار لوگوں کو یہ ویڈیو messages بھیجے گئے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ اسی ہزار لوگوں کو ویڈیو message کے مادیم سے یہ کہا گیا کہ حضباللہ کے آس پاس کے علاقوں سے جائیں ہٹ جائیں وہاں سے ریڈیو سے لاکھوں لوگوں کو audio messages بھیجے گئے تاکہ ان تک بھی reach بنائی جائے اور ان لوگ کو کہا جائے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ بڑا حملہ ہونے والا ہے اور ہزاروں گھروں میں پرچی سیری سندیش بھیجا گیا ہزاروں لوگوں کو letters کے ذریعے پرچی کے ذریعے pamphlets کے ذریعے یہ message دیا گیا کہ بڑا حملہ ہونے والا ہے اور یہی وجہے کہ لوگ بڑی سنکھیا پر سڑکوں پر نظر آئے ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور گاڑیوں سے بیرود کی طرف وہ نکل چکے تھے ان کو لگا کہ بیرود زیادہ سیف ہے سڑکوں پر کئی کلومیٹر تک لمبا جام لگیا جس کی تصویر آپ دوسری طرف دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے یہ ٹرافک جام یہاں نظر آ رہا ہے بہت خوفناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں دھماکوں کی اور اس وقت اسی پر بات کرنے کے لئے سمیت ہزبولہ کو ختم کرنے کا مقصد تھا آئی ڈی ایف کا ہزبولہ کے ساتھ یہ جنگ چل رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے بہت خوفناک ویڈیو سامنے آ رہے ہیں حالانکہ یہ میسجز سامنے آئے ہیں کیا آئی ڈی ایف انتظار کر سکتا تھا کہ پہلے علاقہ کھالی ہو جائے پھر یہ حملہ کریں جس طریقے کی رنڈ نیتی جس طریقے کا طریقہ ہمیشہ اسرائیل اپناتا اسرائیل اس سے کمپرومائز نہیں کرتا اسرائیل آپ دیکھیں گازہ کے اندر بھی جو اس نے آپریشن کے اسے سیویلن ایریاز سے بلکل مطلب نہیں یہ ضرور ہے کہ اسرائیل ایک چیتاونی کے طور پر ایک الڈ ضرور جاری کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر میں اٹیک شروع ہو جاتے ہے حالانکہ اسرائیل پر بہت سوال کھڑے رہے ہیں ان کے ریڈز کو لے کر ان کے پیٹن کو لے کر جس طریقے سے سیویلن ایریاز میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی سیدھے طور پر کہتے کہ ان کے دیش میں ان کے لوگوں کی سرکشہ کیلئے جو قدم اٹھا سکتا اسرائیل نے پورے آپریشن کو نام دیا ایرو آف نورت یعنی جو نورت کا تیر ہے وہ لگاتار چل چکا اور یہ سب سے انپورٹن بات ہے کہ اسی بھی حد تک جا کر جتنے بھی ہزبورلا کے ٹھکانے ہیں ان کو نشکری کریں گے بلکہ ایک ایسا ویکیوم ایریا کریں جہاں سے ہزبورلا آگے آنے وقت میں کھڑا نہ ہو سکے یہ اسرائیل کی سمی سٹارٹیجی ہے